موسیقی موسیقی اس کے بعد سولوی صدی میں صفاوید ایران، سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان کشما کشکا سینٹر رہا اٹھائیوی صدی کے آخر میں روس تب حملہ ور ہوا جب عیسائی دیش جورجیا موسکو کے ساتھ جامیلا جس کی وجہ سے چیچنیا ساؤتھ میں جورجیا اور نورتھ میں روس کے بیچ فس کر رہ گیا اور سوویت سنگ کا حصہ بن گیا الگ الگ وقت میں اس پر ظلم ہوتے رہے اور کہتے ہیں ستہ اور حکومت کے اس کھیل نے چیچنیا کے لوگوں کو کافی بہادر اور مضبوط بنا دیا سن 1991 میں جب سوویت سنگ کے ٹکڑے ہوئے تب سوویت سنگ کے اس پراندھ نے خود کو آزاد گوشت کر دیا اور کچھ اس طرح چیچنگن راجیے کی ستھاپنا ہوئی لیکن دوستو روسی آرمی نے سن 1994 میں پھر سے ایک بار چیچنگن راجیے پر آکرمن کر دیا جس کے جواب میں یہاں کی چھوٹی مگر بےہت طاقتور فوج نے روسی سینہ کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ روسی آرمی کو شکست بھی دی حالانکہ کچھ سمعے کے بعد جب پتن نے روس کی ستھا سمالی تو انہوں نے چیچنگن راجیے پر دوبارہ پھر سے حملہ کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا کل ملا کر کہے تو آج کے دور میں آپ چیچنگن کو آدھا آزاد دیج بھی کہہ سکتے ہیں ایسا اس لیے بھی کیونکہ چیچنیا آزاد تو ہے لیکن پھر بھی کچھ شرطوں کے ساتھ یہ رشیا کا حصہ بھی ہے اسی لیے اسے چیچنیا ریپبلک آف رشیا کہا جاتا ہے اس دیش کے پردان منتری یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ رمضان کادی رو ہے یہاں کا اپنا قانون اپنا سمویدھان ہے ایریا کی اگر بات کرے تو اس کا کل ایریا سترہ ہزار تین سو سکوائر کلومیٹر ہے اس کے علاوہ اس میں کل پندرہ لاکھ لوگوں کی آبادی رہتی ہے جن میں پچانوے فیزدی آبادی مسلم اور پانچ فیزدی آبادی عیسائی دھرم کے لوگوں کی ہے دوستو اب نظر ڈالتے ہیں چیچن آرمی اور ان کی اپلبدیوں پر روسی راشت پتی پتن کی سہایتہ سے چیچنیا کے پردان منتری رمضان کادی رو نے لگ بھگ ستر ہزار سینیکوں کی فوج تیار کر رکھی ہے چیچن آرمی کو زمینی یود میں ماہر مانا جاتا ہے یعنی جب یہ لڑا کے جنگ کے میدان میں اترتے ہیں تو دشمنوں کے لیے ان سے پار پانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے چیچن لڑا کے بے حد تیز پھرتیلے اور بہادر ہوتے ہیں ایکسپرٹز بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی روسی سینہ کسی پریشانی میں ہوتی ہے تو روسی راشت پتی پتن انہی لڑاکوں کی سہایتہ لیتے ہیں جانکاروں کی مانے تو سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے خاتمے میں بھی روس کی طرف سے ان چیچن لڑاکوں نے اہم رول ادا کیا تھا اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی روس یوکرین کے بیٹ جاری جنگ میں ان لڑاکوں کا کیا یوگدان ہے شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے موجودہ وقت میں یوکرین کے جن جن علاقوں یا شہروں پر روس کا قبضہ ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ چیچن لڑاکے ہی ہے دوستو آپ کا ان چیچن لڑاکوں کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہن